السلام علیہ وآلہ وسلم اس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا سیرتِ رسولِ عربی اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے خون بند نہیں ہو رہا تھا چنانچہ خطونِ جنت حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا اسی جگہ پر یہ جو گار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے شک ہوا تھا تو اسی جگہ پر کفار بھی پیچھے لڑتے ہو آئے تھے تو صحابہ کرام نے اوپر سے ان پر پتھر پھینکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما الہی ان کو ہم پر غلبانہ دینا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا وہ آئندہ سال جنگ کا چلنگ دے کر میں تمہارا پیش رہا ہوں یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوضِ کوسر پر ہوگی لیکن میں اپنے حوضِ کوسر کو یہاں ہی کھڑے وقت دیکھ رہا ہوں یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یقصہ ہے مشرف و مغرب کو دیکھتے ہیں شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں عرش و فرش کو دیکھتے ہیں جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں ان کے دودھ و سلام بھی سنتے ہیں ان کے فریادے کو سنتے ہیں بندہ مٹ جائے ان آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں تا فرما دی ہیں اور ارشاد فرمایا وَاللَّهِ مَا خَافُواْلَيْكُمْ اَن تُشْرِقُواْ بَعْدِي خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کروگے وَاللَّكِنَ خَافُواْلَيْكُمْ